ہلو سورٹ میں ایک تحسیہ ہوں آپ سبھی کا گناہ چیتانے چینل میں بہت بہت سواگ کرتی ہوں آج کے اس لیسن میں ہم یو پی بورڈ کی کلاس ایٹ اور جو چپٹر ہوگا وہ ایلیون ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایلیون چپٹر کا یہ لاسٹ چپٹر ہے کلاس ایٹ کا جیوگرافی کا تو آبدہ اور آبدہ ایم آبدہ پربند ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گاؤں یا شہر میں جب کبھی باڑ آ جاتی ہے تو چاروں طرف کیا ہے افرات خریم مجھ جاتی ہے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے گھر کا سامان یا تو نشٹ ہو جاتا ہے یا پھر بہ کر کہیں اور چلا جاتا ہے کمجور گھن گھر کو گرا گر بھی جاتے ہیں کبھی کبھی منوش اور جانور کی بھی جانے چلے جاتے ہیں خسلے برواد ہو جاتی ہیں باڑ اور بیویشی کا سی ورنے میں منوش کو کافی سمیہ بھی لگ جاتا ہے اسی پرکار بھوکم پانے پر بھی مانو جیون پر اتکول پرواہ پڑتا ہے بھوکم پر سید جانمال کا ادھک نقصان ہوتا ہے بھوکم بھاڑ جیسی گھٹناوں جس میں مانو سماج جانبروں اون بنشپتیوں کو بڑی ماترہ میں تتریب گھٹی سے ہانی ہو کو آبدائے کہتے ہیں جب پرکارتی دورہ جب بہت زیادہ ہانی ہوتی ہے مانو کو بنشپتیوں کو تو اس گھٹنا کو ہم آبدہ کہیں گے جیسے کی بھوکم ہو گئی یا بھاڑ ہو گئی یہ سب ہی آگے آگے دیکھتے ہیں آبداؤں کو ہم ہمیشہ منصر کے سندر میں دیکھتے ہیں آبداؤں کی گہنتہ تریبتہ ایبا پینام کا آنکھ لانے ان کے دورہ کی گئی جندھن کی ہانی کے آدھار پر کیا جاتا ہے آبدہ کے پرکار دیکھ لیتے ہیں تو اتپتی کے کارنکوں کے آدھار پر آبدائے مکھ روپ سے دو پرکار کی ہوتے ہیں پراکتیک اور مانو جنیت آبدہ پراکتیک آبدہ کیا ہے پراکتیک گھڑناوں کے پینام سروپ ہونے والی آبدائیں پراکتیک آبدائیں ہوتی ہیں بھو کمپ بھو اسکھلن جوالا مکیوی سپورٹ سنامی چکرواد آکاشی بجلی گرنا وادلفٹنا بار سوکھا یہ ساری کے ساری پراکتیک آبدائیں ہیں اس کو روپ پانا منوس کی چھمتا کے بہار ہے پرانتو اترکتے سترک اور کوشل پرمند کے دورہ ہم دوش پرباہو کو کم کیا جا سکتا ہے پراکتیک آبدائیں نہ کیول جندھن کو ہاتھی ہانی پہنچاتی ہیں بلکہ پریابرن کے سوروک کو بھی پرباہویت کرتی ہیں سوچو پراکتیک آبدائیں کس پرکار پریابرن کو پرباہویت کرتی ہیں بھوکم پر دیکھتے ہیں تو پراکتیک آبدائیں اوکاران ایمام پرمند میں بھوکم سب سے پہلے ہے یہ بیناشکاری پراکتیک آبدائیں میں سے ہیں تو بھوکم کا یہ یہاں پر پکچار ہے جب بھوکم پھاتے ہیں تو گھر جو ہیں کچھ اس طرح سے است ویست ہو جاتے ہیں ملکہ پوری گرہی جاتے ہیں بہت ہانی ہو جاتی ہے تو اس سے پرابہویت چھیتر جمین ہلنے لگتی ہے جس سے کمجور امارتیں کیا ہے گر جاتی ہیں جس سے شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں ملوی کے ڈھیر میں بدل جاتے ہیں جس میں دب کر منوشیوں پشوں کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے گھنی آمادی واری چھیتر میں بھوکم آنے سے بڑی ماترہ میں جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے ریلوے پول سڑک آدھی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے دوہزار ایک میں گجرات راج جی کے بھج میں آئے بھوکم سے اتیتی جان مال کی چھتی ہوتی ہے بھوکم کا کارن دیکھیں تو پرتھوی کے آنترک بھاگ میں پراکتک کارکوں سے ہلچالکپن ہوتی ہیں جس سے اپار اورجہ نکلتی ہے یہ اورجہ جب دھرتی سے باہر آنے کا پریاس کرتی ہے تو دھرتی ہلنے لگتی ہے پرتھوی کے اندر جس اسطحان سے یہ اورجاتپن ہوتی ہے وہ اسطحان بھوکم کے کینڈر کہلاتا ہے بھوکم کے کینڈر کے ٹھیک اوپر دھراتر پر بھوکم ادھی کینڈر ہوتا ہے اس کے آسپاس کے چھیتروں میں ادھک ہنی ہوتی ہے بھوکم پرمند دیکھتے ہیں تو آبدہ سے پہلے بھوکم پہ جو ہے سمبیدی چھیتروں کی پہچان کرنا اور سمبیدن شیل چھیتروں میں بھوکم پیے گھٹناو کے پرتی ناغریکوں کو جاگروپ کرنا ہے اوچھ بھوکم سمبیدی چھیتروں کو مانو نیواز سے بچانے بچانے وہ بڑے باندھوں کے نرمان پر روک لگانا ہے بھوکم پھروتی ڈیجائن کا پریوک کرنا اور وہ اونچھی امارتوں کے نرمان کو روکنا ہے بھون نرمان میں اوچھ گھڑ بھتتا واری نرمان سماغری کا پریوک کرنا چاہیے چھڑ بغیرہ جو سمن بغیرہ ہے وہ سب ہمیں بہت اچھا یوز کرنا چاہیے تاکہ جب پرتی بھی ہلے تو اس کو سہن کر سکے بھوکم بانی کے ستھی میں سامان سامنا کرنے ہیتو ناغریکوں کو پریشیشت کرنا چاہیے جب پرتی بھی ہلتی ہے تو کیا ہے ہمیں کسی بیڈ کی نیچے چھپ جانا چاہیے یا پھر ہمیں گھر کے گھر سے بہار بھی کھلے میں جہاں پر اگر گھر بھی گرتا ہے تو کیا ہم بس سکے تو اس طرح سے ہمیں کچھ پرشکشن لینا چاہیے آبدہ کے دوران کیا کریں تو بھوکم کے دوران کسی مجبوط جیسے میج تک نیچے بیٹھ جانا چاہیے کمرے کے کونوں پر کھڑے ہو جانا چاہیے بھوکم کے دوران سیڑی سے نیچے اترنا اور لیفٹ کا پریوک نہیں کرنا چاہیے بجلی کا سوچ بند کر دینا چاہیے کھلی استان پر جانا ہر وڑی نہیں کرنا چاہیے آبدہ کے پششات کیا کریں ملوے میں دوی ہوئی لوگوں کو کھوچ کر بہار نکالا اور ان کا اوبجار کرنا چاہیے پرباویت لوگ لوگوں ہیتو کپڑے بھوجن پے شد پیجل اور دواؤں کی بیعکیاں کرنی چاہیے پرباویت لوگوں کے پنرواز کی بیوستہ کرنی چاہیے سناوی دیکھتے ہیں سناوی جو ہے وہ بھی ایک بھوکم کا ہی وہ ہے جو کی سمدھ کے تٹھے چھتر میں آنے والی پراکتک آبدہ ہے اس میں ساگریے لہریں بکرار روپ لے لیتی ہیں تٹھورتی چھتروں سے تکراتی ہیں اور مانو جیون سمپتیوہ ایمارتوں کو آپار چھتی پہنچاتی ہے سنامی جاپانی بھاشا کا شبد ہے جس کا عرد ہے پتن لہر سنامی کو بھوکم کیے ساگریے لہریں بھی کہتے ہیں سنامی کا کارن کیا ہے سمدھ کی تلہٹی سے بھوکم آنے پر جل میں تریب کمپن اتپن ہوتا ہے اس کمپن میں بیناشکاری لہریں اتپن ہوتی ہیں جنہیں سنامی کہتے ہیں سنامی اپنے اتپتی کیندر سے تیج گتی سے چاروں اور بڑھتی ہیں اور یہ لہریں تٹھو کے آس پاس آتی ہیں ان کی اونچائی بڑھ جاتی ہے اور بیناشکاری روپ لے لیتا ہے اس پکچر میں دیکھتے ہیں بہت گھروں سے بھی اونچی اونچی کیا لہریں آتی ہیں اور بیناش کر جاتی ہیں اب بھو اس کھلن جو ہے اتراخن میں بہت دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ تا سامانتہ پروتی اس تھانوں پر آتی ہے پراکتک وامانویہ کارنوں سے جب مٹی ٹوٹی فوٹی چٹٹانے کھڑے ڈھالوں کے سارے تیجی سے نیچے کھسکتی ہیں تو اسے بھو اس کھلن کہتے ہیں اس سے پروتوں کی تلہٹی میں بسیمانہ بستیوں میں جندن کیا پار ہانی ہوتی ہے پورے کے پورے گاؤں ملوے میں دب جاتے ہیں بھو اس کھلن سے پہاڑی راستے عبرود ہو جاتے ہیں ورشہ ریتو میں بھو اس کھلن کی سمبھاونا عدی ہوتی ہے اب بھو اس کھلن کی کارن کیا ہے تو بہت ایک راسانک مانوی کریاؤں کے فلسروب جو ہے چکتانے ٹوٹی فوٹی رہتی ہیں چکتانوں کا یہ ملوہ جو ہے پرثیوی کی گروتہ کرشن شکتی کی کارن نیچے کی اور کھسک کر گرتا ہے جو اللہ مکھی ویس فوٹ دیکھ لیتے ہیں پرثیوی کے اندر کا جو اندر کا گرم میگما دھراتل کے کمجور بھاگ کو توڑ کر باہر نکلتا ہے تو اسے جلوائیو ویس فوٹ کہتے ہیں اس کھلیا میں میگما کے ساتھ جلواز پہ گیہ سے دھوان آدھی بھی نکلتا ہے اس آبدہ میں نکلنے والا میگما بڑی دور تک چاروں اور پرثیوی کی ستے پل لابا کے روپ میں پھیل جاتا ہے اور اپنے سمپر کے میں آنے والے سبھی جیو جنتو ایمان مانو وسطیوں کو نشٹ کر دیتا ہے جلوائیو ویس فوٹ کا کارن دیکھیں تو بھو گربی حلچلوں کے کارن میگما جلوائیو اور شکتی سالی گیہ سے کے ساتھ اوپر کی اوڑ اٹھتا ہے تو دھراتل کے کمجور بھاگ کو توڑ کر بہار نکلتا ہے چکرواد دیکھیں تو کم بھائیو منڈلی داب کے چاروں اور گھما در ہواوں کی تیج آنڈی کو چکرواد کہتے ہیں یہ آبدہ ستھلیہ اور سمودری دونوں اسطانوں پر آتی ہیں اتری گولارت میں ان ہواوں کے چلنے کی دیشہ گھڑی کی سوئیوں کے پٹی کول ایمان دچھنی گولارت میں انکول ہوتی ہیں یہ ہواں اتنی تیج ہوتی ہیں کہ اپنے سمپرک میں آنے والی سبھی بستوں اور جیووں کو اکھاڑ کر لے جاتی ہیں یہ ہواں پروابی چھتر میں بجلی کڑکنے کے ساتھ ساتھ موسلادھار بارش بھی کرتی ہیں تیج آنڈھی موسلادھار برشہ کا سملت پرواب پروابی چھتر میں آپار جندھن کی ہانی کرتا ہے چکرواد کے کارن کیا ہے تو سمودر میں سوری کی گرمی سے ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے اور اپنے پیچھے کم بائیوداب کا چھتر بنا دیتی ہے اوپری گرم اٹھی گرم ہوایں اوپر کی نمی سے سگھنک ہو کر باللوں کا نیمار کرتی ہیں اور ایک اسطانوں کو بڑھنے کے لیے نم ہوایں تیجی کے ساتھ نیچے جا کر اوپر آتی ہیں فلسروف پر یہ ہوایں بہت ہی تیجی کے ساتھ اس چھتر کے چاروں اور بھون کر گھنے باللوں اور بجلی کڑکنے کے ساتھ موسلا دار بارش کرتی ہیں چکروادوں کو بیوین دیشوں میں الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے جیسے امریکہ میں حریقین چین میں ٹائفون جاپان میں ٹائفو آسٹریلیا میں ویلی ویلی کہتے ہیں تو امریکہ میں حریقین چین میں ٹائفون جاپان میں ٹائفو آسٹریلیا میں ویلی ویلی کہتے ہیں آکاشی بجلی گرنا تو آکاش میں چمکنے والی بجلی جب چالک کی تلاس میں پیتی پی پر آتی ہے تو اسے آکاشی بجلی گرنا کہتے ہیں اس بجلی میں سوری کی باہری ستے سے آدھ کوشما ہوتی ہے اس کے گرنے پر سمپر میں آنے والی منوشی جانور کی مرتی ہو جاتی ہے آکاشی بجلی گرنے کے کیا کارن ہے آسمان میں بپریت آویق والے بادلوں کے آپس میں ٹکرانے پر ہونے والے گھرشن سے بجلی اتپن ہوتی ہے اس بجلی کو آکاش میں کسی طرح کا چالک نہیں ملتا ہے بجلی پر پر بجلی کے چالک کے اپل پر گر جاتی ہے بادل فٹنے کیا ہے سی میں سمیں چھیت میں گرج اور بجلی کڑکنے کے ساتھ موسلہ دھار ورشہ ہونے کو بادل فٹنے پر اس چھیت میں ایک گھنٹے میں سو کلومیٹر یا اس سے ادھ برشہ ہو جاتی ہے بادل فٹنے کی گھٹنائے ادھ کارنس پروتی چھیتروں میں ہوتی ہیں بادل فٹنے پر اس چھیتر میں آکسم بار بھو اس خلن تری مردہ آپردن جیسے سمس سایت پن ہوتی ہیں جس کے ہوتی ہے بادل جم ندی کا پانی ان کے چاروں کناری کے اوپر سے پر بھو ہو کر نکڑ بھٹی چھیتر میں چلا جاتا ہے بھاری برشہ یا کسی انے کارنس ستھلی بھار کافی سمیں تک جنگل من رہتا ہے تو اسے بادل کہتے ہے اس آبدہ کے آنے پر جندھن کی بیپک ہانی ہوتی ہے بستی اور فصلوں کا میناش ہو جاتا ہے بادل کا کارنس کیا ہے جنگل کے کٹاؤ آدھی کارنس جو ہے آج سوخہ کی بات کریں تو جب کسی چھیتر میں آدھ سمیں تک کئی مہنوں تا برشہ نہیں ہوتی ہی نہیں ہوتی ہی نہیں تو ستتی کے لیے آوشہ جل اور بھو جن کی کمی ہو جاتی ہے جل اور بھو جن کی جہاں کمی ہو گئی کافی سمیں کے لیے تو اس کو سوخہ اس طرل گوشت کر دیا جاتا ہے جس سے ان کے جیون پر گمبیر سنکٹ اتپن ہو جاتا ہے سوخہ کا کارن کیا سوخہ ہو جاتی ہے مانو جن آب دا دیکھتے ہیں منو شی کے کریا کلاپ کے پینام سروپ ہونے والے آب دائیں مانو جن آب دائیں ہوتی ہیں ان کے گھٹت ہونے کے لیے باستو میں مانو ہی جم دار ہے جل آش جن بھو کم مانو جن بھو اس خلن تورت مردہ اپردن جہریلے گیسوں کا رساؤ ساغروں میں پیٹولیوم پدارتوں کا رساؤ ناب کی رن ناب کی بیس فورٹ مانو جن سن کیا ویس فورٹ مہ مار آدی مانو جن آب دائیں ہیں ان کا پرون اور نیانتر سم بھارت میں آب دائیں بھارت لمبے سمی پراکت گھٹناوں سے بیابک پیمانے پر جن دھن کی ہانی ہوتی ہے بھارت میں آب داؤں کے پرون دن راج یا راج اس سر پر کوئی اس تھائی بیوستہ نہیں ہوتی ہے پرانتو ایسی کوئی کسی گھٹنا کے اپرانت بچاؤ کاری راحت کاری پنر واس ایم پنر نرمان کے بعد بھارت میں آبدہ پربند کی اس تھائی بیوستہ کی گئی ہے راج سر پر آبدہ پربند کی بیوستہ سے پور انیس سن نیان میں آئے چکرواد کے اپراند اڑی سا راج آبدہ نیوارنگ پرادی کرن دو ہزار ایک کے بھوکم کے بعد گجرات راج آبدہ پربند پرادی کرن کا گٹھن کیا گیا دو ہزار چار میں آئی سنامی کے پچھا دو ہزار پانچ سن سن دور آبدہ پربند ادنیم پاریت کیا گیا اس ادنیم کے دور دو ہزار چھے میں راج آبدہ پربند پرادی کرن کا گٹھن کیا گیا اس ادنیم کے تحت آبدہ سپور ریکووری کاری کی بیوستہ کی گئی اس کے لیے راشتی پرانت جلا تتھ بکاز کھنڈ اس طرح پر سن ستھاؤں کا گٹھن کیا گیا بھارت میں آبدہ پربند کی سن سن رچ کی گئی جیسے کی راشتی آبدہ پربند پرادی کرن اس کے ادی پردھان پردھان آگے دیکھتے آبدہ پربند پرادی کرن کے انترکت آبدہ پربند کے چھ تتھ کو شملی کیا گیا ہے آبدہ نیرود آبدہ نیوارن آبدہ تیاری پٹی کریا اور پنر نیرواس پنر نیرمان اور ریکووری اپیوکت چھ تتھ میں سے پرثم تین آبداؤں سے پور انتیم تین آبدہ پراند کی عوستہ میں ہے تو یہ تھا آج چھ چھ چکر دیا گیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنی